مسلم اگنون نے انتخابی سرگرمیاں مزید آتیس کر دی ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے بیروشیف لاہور حنیف قمر سے حنیف آگا کیجئے گا یہ مسلم اگنون نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور اپنے پارلیمانی بورڈز کی جو میٹنگز ہیں ان کا شرول بھی جاری کر دیا ہے اور ان میٹنگز میں پارٹی ٹکتوں کی تقسیم کے حوالے سے فیصلے کرے گی پارلیمانی بورڈز کی جو میٹنگز ہیں وہ دو دسمبر سے انیس دسمبر تک جاری رہیں گی اور اس سلسلے میں پہلی میٹنگ جو ہے کل دو دسمبر کو سرگردہ ڈیویجن کی ہوگی تین دسمبر کو غاولپنڈی ڈیویجن کے امیدواروں کے انٹرویو کیے جائیں گے جبکہ چھے دسمبر کو ہزارہ اور ملکن ڈیویجن کے امیدواروں کے انٹرویو کیے جائیں گے اسی طرح سات اور آٹھ دسمبر کو سات دسمبر کو بلوچستان کے صوبہ سے تعلق رکھنے والے جو امیدوار ہیں ان کے انٹرویو کرے گا پارلیمانی بورڈ اور آٹھ دسمبر جمعہ والے دن پہاولپور اور دیرہ گازی خانڈیویجن کے امیدواروں کے انٹرویو کیے جائیں گے یہ جو جن لوگوں کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں عام طور پر پہلے بھی یہ پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ انگیج ہے اور اکثریت کے بارے میں غیر رسمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس کس کو ٹکٹ دینا ہے تاہم یہ رسمی کارروائی ہے جس میں تمام امیدوار جنہوں نے ٹکٹ کے لیے پارلیمانی بورڈز کو اپلائی کیا ہوا ہے وہ پیش ہوں گے بورڈ کے سامنے انٹرویو ہوں گے اور اس کے بعد بعض افتا طور پر ٹکٹ جاری کرنے کے فیصلے کیے جائیں گے بہت شکریہ حنیف قمار